بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ آپ ہی سوگے داستان کہتے کہتے موسیقی 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 سماج کے دوے پوچھلے لوگوں کی آواز بن کر وہ اقتدار میں بیٹھتے لوگوں کو ججوڑتے رہے ان کی اسی زندگی پر روشنی زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا ایڈوکیٹ سنیل سیفی صاحب کو جو یہاں آئے اور ان کے لیے دول لفظ دیں ایڈوکیٹ سنیل سیفی صاحب کے بارے میں بات کرنے کے لیے وقت کم ہے اور شاید زبان میں امت بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں ہے کوشش کروں گا کہ کچھ بیٹھوں کے بارے میں بات کر سکے بتا سکے گروہ ناگر چی کے جنم جن پر سکے سکے صاحب کا جنم ہوئے پور ماشید کی رہا تھا اور سنیوک ہے کہ ان کی مردو بھی پور ماشید ہوئے پورا جیمن کا ایک سکتر ہوئے جمہو کشمی کے اس حصے میں جہاں میں پاکستان کا قبضہ محابے بیدا ہوئے ان کی جنم زریجی انیس سو سنتانیسے بعد جمہو کشمی نے یہاں بھی آئے یہ کروں گونی بڑی اور جب ان کی اصنیوں کا پروہ چاہتے ہو رہا تھا تو فکر یہ کیا آئے کہ انہیں پھر اپنے سکتر پورا کی اور مپنے سکت پورا کی Fire صلیوں کیا جکی جس بگنوں کا اسپ دیور میں اور وہ تو فکر ہے جو پاکستان کے کم ساتھ تھے یہ سب ایک ایسی جنس سے جو کی طبو کشپیٹ کے دوہوں میں سوہیں ایک ہی طرح سکتہ آرہا کہتا تھا شاید ایک طبو کشپیٹ میں کہیں ہوتے آج کے دن میں دو چیزوں کو کمیل آتا جو شاید سے کسا پاکستی کر دیتے ہیں جو بڑی اپارٹڈ کھن سمتی لیے نوٹ کر دیتے ہیں ایک دو سے کسا کی موت کے بعد ان کی اچھا کی روطہ پہتے ہیں ان کا دیت کردار کیا ان کی آنکھ کو روڑیٹ کیا جو کشپیٹ میں پہلے بار ایسا نہیں ہے کہ کسی کشپیٹی روک کرنی چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ ہی ضروری ہے کانو کے دیتے ہیں اورا گید کوش تک کیا لے دیتے ہیں وہ آرچاہ کمراک کردے ہیں ان کی بہتوکے چیہر دیتے ہیں میں دیتے ہیں کسی کردے ہیں کچھ دو دو جنو بی کچھ دو میں دیتے ہیں ملہموگو آپ رکھوں کے لئے ملہموگو سرکی ساب مارے پینچ میں دیں گے لیکن سرکی ساب ہمارے پینچ میں دیں گے کینی ہنونگو وہ ہنڈگیں آپ پینچ کید گا میں در اعتا تھا میں در اعتا تھا کہ وہ دو کو گیاں دے گا آپ نے سرکی ساب کیا دیں گے وہ بھی ہمارے پینچ میں آجتا تھے اور سیجی صاحب کی آنکھیں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اتنا پیار کی بھی محبت رکھتے ہیں لیکن کچھ پروسیڈر ہے ان کے ویرائیت اینکہ سے باقی صاحب نشائم رکھتا ہے لیکن ایک شکلات ہوئی اور ہمارے پریوان کے سب ہی نے اور سیجی صاحب کی آنکھیں سے یہ خیلصتر کیا کہ ہم بھی فرم کریں گے وہ سارے امانیتر آنکھیں جو راہ ہم نے دکھائی کہ ہم شکل کے پر فرم کرے اس کو چلتے ہوئے ہم نے کچھ قام باہت نہیں رکھیا جو لوگ بھی کوئی رکھتا ہے کیونکہ زندگی سے خیشان دینی چاہیے ان کی اچھی کاموں سے سبب دینا چاہیے ان کو بھی آکھ رہے ہیں ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی فرم کریں اور اپنے کاندر پر اٹھے کے چاہیں کہ اگر اٹھے کو ہوتی ہے تو بیترداد تو کچھے کب کریں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی نے پوری دنیا دیکھی دیکھی پوری عمر اس کو کیسا فیسوس ہوتا ہوگا دوسرے تو اپنے چیز ہوئی آج ہی کے دن تین بجے میرپور میں بھی ایسا ہی ریپرس ہے سیدھی ساتھی آدمی وہاں پہ بھی مومنٹ جو ہے وہاں پہ کشمیر لگ کر کے رہے ہیں کسی آدمی نے نہیں کیا چندہ نہیں تین بجے وہاں پہ بھی ریفرس چھو وہ ریفرس ہمیں بھی چکا چار تکچ کے رسپیٹ پہ میں نے آنی پہ رنپ رنپ کیا چار تکچ کے رسپیٹ پہ شاہ دار چار تک کے رسپیٹ پہ وہ ریفرس بیٹرنز بیٹر میں بھی چکا بڑی اطلاعات میں دور پہلوں کے گروہ میں بھی ان کو ایسے ہی دیکھنے پر بیلت کے ساتھ جاتا ہے یہ کبھی کہنے نہیں اورنا شاید آج کے بعد ہوگا کہ جب وہ کشمی کے گروہ ہی حصوں میں ایک ہی وقت کے اوپر ایک بڑی شخص کے ساتھ کو یاد کرنے والے ہوگا دوزاک ایک میں میں سکسل کے ساتھ بیلکو میں گیا ہم باگا باٹر کی ساتھ سے گئے تھے جب تب وہی راستہ تھا وہ درہ یقین کیجئے کہ باگا باٹر کی کوئی سیدھی ساتھ ہمیں 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 نہیں کیا تھا کہ اس کی وجہ سے سیدھی ساتھ کو نینے کے لیے باگا باٹر کی اوپر میرپور کی ایدنسٹریشن کی آلہ پسکت آئے گئے جو گاڑیوں کے کافرے پہ آئے آف دے میں وہاں پسکتے ہیں آپ دوزاک دے پہنچے پہنچے ہیں جو دوزاک دے پہنچے پہنچے ہیں کہ سوڑ میں ہماری کوٹ آئے گا وہاں میں باہر خدوم تھا لوگ بلدنے کے لیے خدوم کی شکت رکھ رہتے ہیں یہ ایک دن ان کو بچ پتا ہے ایک بات پہ یہ درہ روح یاد کرنا چاہتا ہے میرپور پہنچنے کے دوسری اور دوسری روح سے ایک بیٹی کار کی گئی لوگ آفیم کی جانتا آئے ان میں ایک چھوڑی فرمانہ لی تھے وہاں میں بڑے نام کا روکی تھے تو وہاں نے ایک سا کو کہا کہ میرے والد نے فصیت کی ہے اس فصیت میں والد نے چارتینا درہ جو ہے وہ لنکے دیتی ہے کہ جب بھی آئیں گے گھر میں یہ جناب کی ہے اور بکان کے لیے بنا دیتا ہے اور اسی بیٹی میں نے رہتا ہے اسی بیٹی میں نو آدمیوں نے کیا کرتے ہیں کہ آپ نے شڑ کرنا چاہ چاہیے ہم بیان کریں گے یہ بیارم پر عقیل حدا سیدھے صاحب نے بلکل سوڑ آجا ہے ہم کی اوہر 18 ساہت آنہارت صاحب کی اوہر میں چولان صاحب کی اوہر میں اوہر میں سیاست شروع کی چولان صاحب کی اوہر میں 1827 کے پہلے کی بات سوچے تو چولان صاحب کا بچہ بھی اوہر میں کھلتا ہے چولان صاحب کی اوہر میں سیاست کی اور پہلی بات جب وہ ارسٹ ہوئے کی جب پہلی بات کو گرفتات کیا گیا تو ان کی اوہر چولان صاحب کی مہیندیوں کی جانتے تھے اور اس وقت کا قانون یہ نہیں تھا کہ ارسٹ کرتے پہلے میں ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے اس وقت کے قانون کے حساب سے کتھگڑی کرنا سکتے تھے سوال چودان صاحب کی اوہر میں گرفتات ہونے کے بعد جب ان کو کتھگڑی لگانے کے لئے تھانیدار آیا تو ان کے ہاتھوں کے پراپر کی کتھگڑی نہیں تھے چھوڑے بچے کے ہاتھ کو گھانے کے لئے ہاتھ گڑی نہیں تھے تو ہاتھ گڑی پٹھا کے کھیج کے لئے جائے گا سنترہ ساتھ کے اوہر میں اوپی سیس میں سیڈی ساتھ میں مقدمہ بنایا گیا کہ انہوں نے قومیٹ اوہر میں ہماراجہ کی قومیٹ کی کتھگاری رازی تھی اور ان کو تین صاحب کی سزا ہوں ہے جب انترہ ساتھ میں آیا جب ان سکتہ ہے انترہ ساتھ میں انہوں نے جیسے پر نکلے بندے ہوئے آج میں اور نشاہ رہاں پہلے پہنچے اور اس کے پاس جلد ہوگے ہیں یہاں میں کانسٹیوٹر دیسلٹی کے سب سے یعنی سمیم پر بڑی ہے اور ایک بڑا دول آدھا کیا لینڈ کی لگتا ہے قریب آدمی کو جو زمینے ملیں اس کے باڑے میں بڑا دول سلسل نے کبھی اپنا کوئی گھر میں ہی نہیں آیا کوئی پواپرٹی کوئی زدادہ کچھ بھی نہیں آج بھی جس طرح میں ہوں کی لیت ہوئی ہے پوری عمر کا کیا کرائے کے مقاق پہ رہے پوری عمر کا کیا اس کرائے کے مقاق پہ فقط کے چیزوں نے سندھا دیا یہ امکی بات نہیں ہے یہ ساتھیں میر کا سب موسیقا دے گیلا بچی ساتھ کیا لگا وہ بھی مہمی آتے ہیں مکتی ساتھ کیا لگا میں بہت ہی کیا لگا اور کتنے گنابت لیلا اسم سا باتے ہیں میان بشیزاد کے مارت سا باتے ہیں کتنے کوکا آتے ہیں کشنیر سے کتنے ساتھ کیا لگا یہ جو بڑے بڑے گروی دل ہوگیا لگا آپ میں سے کوئی اس لگ میں جا کے دے گے جو میرے ساتھ ہی پڑے ہیں وہاں پہ دوسرے میں ہو جاتے ہیں باکھی جا کے دے گے آپ کے لئے ڈیسل دے گے وہ چھوٹا سا پکڑا ہے جس پہ دیمارے سیدھانی ہیں ان سیدھانی دیماروں پہ اتنے دیمارے ہیں انہیں کتنے پر پرسنیلیٹس آئی ہیں لیکن سیٹس آپ نے کبھی یہ چوک ہو لیگی کہ ان کو کچھ ملت ہے ان کو آفر کی میں نہیں مانتے ہیں باکھی جا کے ٹائم کے اوپر میرے پیلہ جی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدھان کو بھلا کے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں پلایا ہے تو گروی سے کبھی اس لینے پہ کروڑی جی پڑھ رہی جو ملتے کا جیس کام چاہتے ہیں تو باڑی لے لو کبھی بڑھامے میں کام کرے کو ملن کر کے نہیں ایسی شخصیت شاید کبھار تمہارا نہ بھی بھائی زندگی میں میں سوچ رہا ہوں کہ ملت ہے ملت ہے سیاست میں اگر دیکھیں تو ملت ہے سردار ملت ہے ملت ہے ملت ہے ملت ہے ملت ہے ان کی سال جائے فرکشن Schulen ہوں یہ فرکشن سنوپ بہتیں تڑھیں یہ شخص پر چاہتاب یہ عدی وшибات ان کی مادر کا نہیں ہوتا ہماری داری مادر جی ان کا ساتھ نہیں ہوتا اور ان کو ساتھ مامی جی کہنے ہوتا تو اشاہر کو اتنی آسانی سکتا مامی جی اشاہری ہوئی امیلے کے ساتھ شاہر میں امیلے تھے لیکن امیلے کے بی بی کی سورتیں بھولے تھے ویسا کبھی تھی ہوتا وہ امیلے چائے بناتے ہوئے کارپنیٹ سے کیے ساتھیوں کے لیے کھانا کرا دے ہوئے پروفیٹر کرتے ہوئے تھے کارپن ساتھیوں کے لیے جو ہم کی زندگی نے آخری تک ساتھ دیا کچھ شاستے میں چھوٹے لیکن میرے کے ٹھیک نہیں ہوگا کرنے کا آتنا ہے مجید صاحب مجید صاحب مجید صاحب مجید صاحب لیکن آخر میں وقت روکا اچھا کردے تقریف کے برائے رکھتے ہیں اس کے لئے شاید سب سے بڑی کرتیوشن ڈاکٹر سیل کوتا کرتے ہیں جنہوں نے شاید ان کیوں سے بڑی دن کے لئے کبھی بھی احسان جھگا نہیں سکتے ان کے بچوں کی طرح تو کیسے سکتے ہیں اس میں راجو ہو دیرج ہو راجو ہو ہم تو ان کے لئے بھی احسان ہیں ہم تو نہیں ہوا رہے ہیں شاید سب کو گرام سکتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ انسان نہیں ہوگا وہ وہی پوری ڈیشن نہیں اور این ڈیشن جو ہے وہ ہوا کے ہوں کے ساتھ چلتا ہے سیل سب کو ہوا کے ہوں کے ساتھ نہیں سکتے ہیں یہ بزر دی کر جو ہمیشہ سوچ ان کی ہمیشہ سوچ ان کا ہمیشہ مجھار سچائیتی بھی دیا کن لوگ گیلے کا پار تکر Juice XLVB تعالی کو ایک تا ساتھ لیکن با کن لوگ گیا جواز گیا جواز گیا تکر آپ پاس گیا جوڑی کو دیگی تو بدل آپ کو اسے کسا بیشہ مجھائیتی بھی دیگی نمی رکی بیشہ سوچ ان کے باتے ہیں اس میں مسوچ وا زید سوچ ان کے باتے ہیں شائع تکویں ایسی پروری ایسان کلید اس گھر سٹedu ہلی سے پرا گیا یا منکہ کنمی آنے والے او سے سلاح بشکہ کرنے والے قبل رشور کن ہاں تکویں کبھی ردی بیگی ہے قبل رکز کن ہاں تکویں کبھی جا کوئی ریگی ہے کمی ویڈی بیگی ہے وہ پیو ایسا لڑا کیدار رضی باری اور کبھی ایسی سے پیغیستی ہیں صلاح نید کبھی دیو سلاح جو لوگوں کی دانتے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا سیکس ہم نے مرنے کے کورے دن پہلے یہ اچھا دائیت کی کہ جب ان کی موت ہو جائے تو کوئی فائنریٹ ہی نہیں کیسے ہم نے بھی کرتی کوشش کی انہوں نے کہا میری موت ہو جائے تو میرے کو لاکھ اپڑے میں لاکھ جڑے میں میرے کو گھر کرنا اور مجھے میری کامنٹس کو کہنا کہ مجھے لاکھ سکاں کر ہم نے بھائی کیا میں لاکھ سکاں کامنٹس کے جسا آپ شایدی پوک پر مہنے سب نہیں دیکھنا ہوں میری کامنٹس کے لئے آپ کو لاکھ سکاں چکی رہی یہ تھی سینئر ایڈگیٹ سریل سیجی صاحب جنہوں نے اپنے الفاظ میں اور سمائلہ سرستی کی بات کی جن کے لئے جب انہیں الفاظ گناہ جائے میں ہی کامنٹس کے لئے آپ زندگی بر آپ لوگوں کی زندگی سبانے کی خواب دیکھتے رہے اور اس کے لئے انہوں نے زندگی بر ساتھی اس کے ساتھ اپنی زندگی مزارے میر تکی میر کیا خوب کہہ گئے ہیں وطن کی ایک نئے تصریر ہوگی ہم نہیں ہوں گے ہمارے خواب کی تابیر ہوگی ہم نہیں ہوں گے ہمارے مند میں مردہ پرستی آپ ہے اجاز ہمارے نام کی تشریر ہوگی ہم نہیں ہوں گے کومنٹ اشنگیف سیچی کے تمام عمر انسانیت سواجی برابری سیاسی طاقت کو عام لوگوں تک پہچانے میں سکتے ہیں میں دعوت ہوں گا کومنٹس سیچی صاحب کے زندگی پر بولنے کے لئے بہت حقیص آئی جب بھی کسی شردانجلی کے لئے کسی کمنبرشن کے لئے جاتے تھے تو اس شیر سے اسیس کا آگاز کرتے تھے اکثر ہو کہتے تھے مرنے والے مردے ہیں لیکن پناہ ہوتے ہیں مرنے والے مردے ہیں لیکن پناہ ہوتے نہیں در حقیقت وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں مرنے والوں کی جبی روشن ہے اس ظلمات میں مرنے والوں کی جبی روشن ہے اس ظلمات میں جیسے تاریت مکتے ہیں ہم دے گیا سیٹھی ساتھ کی شخصیت تھی کہاں کابل عزت کابل ایک رامسنو سیٹھی بھی نے کہ سیٹھی ساتھ کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا مجھ سے حضرہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے مجھ سے ناجیس کے بس کی بات نہیں ہے بہت وقت بہت وقت جائیے سالہ سال گزر جائیں گے لیکن سیٹھی ساتھ کی خوبیاں سیٹھی ساتھ کی کنٹریوشن کو بیان کرنا بہت بہت مشکل ہے وہ شخص باقمال تھا وہ بے نظیر تھا وہ شخص باقمال تھا وہ بے نظیر تھا وہ کارمان شہر و سکن کا سفیر تھا وہ دل کا شہنشاہ چلن کا سفیر تھا آج ریاست جنگو کشمی کے اندر پھر کا پرستی نہیں ہے ذات فائد نہیں ہے آپ کی بھائی کارا ٹائم و دائم ہے یہ آنکھ سان جو ہے سوسائٹ بھی کرتا ہے اگر سیٹھی ساتھ نہ ہوتے جیسے جب وہ کشمی کے اندر شاید ہی اس میں ممکن نہیں ہوتی تو یہ سیٹھی ساتھ کا پرنٹریوشن ہے یہ سیٹھی ساتھ کی دین ہے کہ آج جیسے جب وہ کشمی کے ایک گنتصرین طرح ایک تاج کی طرح نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس نے سب سے زیادہ پرنٹریوشن سیٹھی ساتھ کا ہے کسی کو ہو نہ سکھا اس کے اقل کا اندازہ کسی کو ہو نہ سکھا اس کے اقل کا اندازہ وہ تو آسمہ تھا مگر سر جھکا کی جلتا تھا سیٹھی ساتھ کی زندگی ہم سب کے لئے یہ روڑ موڈل ہے سیاتھتانوں کے لئے بھی اور عام آدمی کے لئے بھی اور اثروں کے لئے بھی ان کے گھر بھی سیٹھی ساتھ نے بتائی میں سلام نے ایک پتہ ہوں آج سیٹھی ساتھ کے والدین کو کیسے سے سکھون تورے قیدہ دیا جس نے نہ صرف ایک پتہ کے لئے پتہ پوری سماج کے لئے پوری دنیا کے لئے ایک اپنا ایک پیدان بڑا آپ کی بائزارے کا آپ کی رواداری کا انصاف کا حق کا اور خود راجعہ کا جہاں پوری دنیا سیٹھی ساتھ کے سیٹھی ساتھ کی فیمری کو خاص طور سے ان کی اہلیاں کو ہر حالات میں جنہیں سیٹھی ساتھ افضل 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 یہ بتا دیتے ہیں غالباً میرا خاص طور سے چھانے صوراً مٹال میں بہت ب oynدان شبوں سے سیٹھی نام کے تختکرنی ہوتا تا جنہوں نے ایک جن گھر آ رہی ہے انیسو پٹانے میں جب میں کہ باروی پاس کیا کرنے جنگو میں آیا آپ نے تعلیم کے سط تعالی رہے میں تو والے صرف کی اسے بھیенного طور سے کرنے کی بڑا اسے بھارے کی طور سے اوپہ کرنے کی بھی رہا اور وہ شخصیت ایسی تھی جو ہر ہاتھ میں انسان کو متاثر کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں میں مبارک بات دوں گا میں اس میں یہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے سیڈی صاحب مجھے سیڈی صاحب ملے سیڈی صاحب جیسی فراغت ملی سیڈی صاحب جیسی سوچ ملی ہم اپنے والدین اور مجھے سیڈی صاحب ملے سیڈی صاحب ملے سلام بیش کرتا ہوں کہ سیڈی صاحب کی شاگریتی میں آتے سیڈی صاحب کی صحبت میں آکے ہم نے زندگی کا صحیحہ سیکھا اور سیڈی صاحب کی ہمجھے بھی اس رول مارڈر میں پر کچھ چلتے ہی ہے سیڈی صاحب حجرمیوں ان کی سسروں یا ان کے بھائی میں جس سیڈی صاحب تھے یا اندرکل صاحب تھے بلکل سیڈی صاحب کے کچھے کچھے پر چلتے ہوئے انہوں نے ہی جہج صاحب نے سپرین کوٹر پہنٹے لیکن جو علم انہوں نے بلند رکھا حق اور انسان کے لئے یا قربل صاحب کی بات کو لیتے ہیں یا ان کے بچے کو لیتے ہیں اچندی کو لیتے ہیں یا لوگ سنے کو لیتے ہیں افسر من کے بات 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 کر کے رات میں رہتے ہیں لیکن حلیبی دیتے ہیں وہ نبی دیتے ہیں وہ شراپت دیتے ہیں یہ سیڈی صاحب کی صحبت کے بنا کہیں گل نہیں سکتی دیتے ہیں اس لئے آجا ہوں سیڈی صاحب کو جا سلام وہ سلام میں کرتا ہوں وہاں ان کے خاندان کو بھی یہ سلام کرتا ہوں اور ان کے ساتھ بھی وہ بھی میں سلام یہ کرتا ہوں اور وہ بھی رکھتا ہوں کہ سیڈی صاحب کا جو پیدا ہوتا آپ کی بھائی جارے کا حق اور انسان کا اس جنہے کو ہمیں ایک ساتھ ممند رکھنا ہے سیڈی صاحب کی بھائی جو پاند کیا انہوں نے یہ کہا کہ نیلسل مڈیلہ سے کس بڑے دیتے ہیں وہ سیڈی صاحب کے اس لئے میرے دوستوں ساتھیوں انہی آنفاز کے ساتھ اجالے اپنے آدھی کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس دلی کے زندگی کی شام ہو جائے اور سیڈی صاحب کی ذات آج ہم میں نہیں ہے لیکن ان کی روح ہمارے آساس ہے اور وہ یہ دیکھ رہی اور سیڈی صاحب کی روح ہم آپ کے عالی یقین دلاتے ہیں کہ سیڈی صاحب ہم تبھی تر کے حمایت میں کریں گے مر جائیں گے ظالمی ہمایت میں کریں گے اور سیڈی صاحب پہ پیدا ہم نے ہم لے جانا ہے کہ آؤ دری آواز میں آواز بلا دو ہر گھوشہ ایک گھوشار میں یہ پیغان پہنچا دو کہ خاموش کی ظالمی تمہیں دینے نہیں دے گی اس دور میں رہنا ہے تو پہران مشاہ دو تو سیڈی صاحب کی زندگی سے سمجھ کے ہم نے مجھ سب سے بڑی شکانجری سب سے بڑا سیڈی صاحب کی اطلاعہ یہ سب سے بہت ہوگا بہت شکریہ یہ دن سوار ہمی اسپانی درمیش خدا مست نہ شرکی ہے نہ گرگی گر میرا نکلی ہے نہ سفاہاں نہ سمرگن اپنے بھی کفاموں سے ہیں بھی نالی بھی ناکوش میں زہر خلافوں کو کبھی کہہ سکاگن سنی صاحب کا علام ان مائناز حسدیوں میں سے ایک تھا جو اس ریاست کے دوسرے مائناز حسدی بیر بسیم صاحب کے کئی دوستوں میں سے ایک تھے کشنی صاحب کیا سکتے ہیں اس وقت میں فکری انقلاب کے معلیوں میں سے ایک تھے اس وجہ سے انہوں نے صادقی کو صدقی کے قلعے لگا دیا کیونکہ ہر صادقی انقلاب کو چند ہوئی تھی ہے میں دعوت ہوں گا کشنی ٹائنس کی ایکسڈیٹو ایکٹر انگرادہ وسیل جبال کو آگر دو لفظ ہیں یہاں جب ہم سیٹی صاحب کو خراجے دیدت پیش کرنے کیلئے ہائیں ساتھ رہتے ہیں ان کے پریوار والے ان کے کامریٹ ان کے کچھ ساتھی کچھ شابیرت کچھ چانے والے مجھے بہت مشکل لگتا ہے ان کے پارے کو ان کے پارے کو علمان فارس میں ہảiطا کریں ایک تو کچھ جذبانی ہوئے کیونکہ ایک کہ یہ بہت عرصے سے مہراں کے ساتھ تعلق جا ہے اور شاید وہ اتنی بڑی نصدی تھی میرا ان کی معنی میں بھرنا چھوٹا من بڑی بات تھا اور تیسری چیز یہ کہ ان کا کینبس بہت وسیق ان کا قردار ان کا قرد بہت بڑا تھا اور ان کے بارے بھی مطبع صرف اس طرح سے بولا جائے یہ بہت مشکل چیز لگتے ہیں لیکن بہت ہار کوشش میں کروں گی کہ سب سے پہلے تو میرا ان کے ساتھ آلو کب ہوا اور کیسے ہوا اور یہ ایک مینے کے مام کھل بھی کوشش نہیں ہوا وہ باریوار باری بار تھی وہ فیملی مینبر تھے ایک کیونکہ میرے والد کے بہت دری بھی ہو سکتے ہیں سمپل تھے سافت ہوتے خوش مزاج تھے اور جب ہم سے بھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم سے بھی جس طرح سے مقابل ہو جاتے تھے ہم بھی تنہی امپورٹنس مرتے تھے ہمیں اچھا رکھا تھا یہ ایک سواق تلیم نہیں تھا کہ یہ بہت خاص آدم ہیں یہ تو آہستہ آہستہ اس پاک کا پدہ جہا جس طرح کی کئی پتہ جہا ایسا ایسا میرے والد صاحب بھی ہوئی ہاں آدمی نہیں تھے اور ہم کی ایرد بہت ساری جو لوگ تھے وہ اپنی آپ میں خاص تھے اور ہمیں سے سیٹھی ساتھ ایک بین سار شخص ایک منفرد شخص جن کے ساتھ میرا زادہ کالگ پڑا جو ہے کشمی ٹائنس میں کام کرنا شکریہ 1989 اور یہ بہت سال تھا جب وہ بلٹن سے کشمیر میں شروع ہوئی وہاں کا پانفرکٹ جو ہے اور دیبن ہوتا جا رہا تھا اور میرا انٹریسٹ جو ہے تاریخ میں بڑھا اور تو میں سیٹھ ساتھ کے ساتھ تھے ان سے سننے کے لئے کچھ تاریخ پڑھی کتابوں میں پڑھی اور جو ان سے سنی مہت سے زیادہ تھی کیونکہ بہت ساری تاریخ جب کیونکہ بہت ساری اور جو بہت سی باگیں انہوں نے سنائیں کچھ سنیل جی نے ابھی بیان کیا ان کا جو کوئی ٹکشنی مومنٹ میں آنا اور جو کہہ رہتے ابھی کہ خطکڑیاں پیٹھا بھی جگہ ان کو لئے جا رہے تھے تودہ ساری تھی ان میں اور یہ صرف مجھے سیٹھے ساتھ نے بتایا ہوں ان کے ساتھے تو ان کے سینیر تھے اور وہ بھی مانکسٹی ٹائنٹ سینٹی کے ممبر ہیں جو کہتے ہیں ایمو کی نام پیٹھا ساتھ پیپر میں انٹرویو کرنے کے تو پرانی باتیں یاد کرتے ہیں کہ میں ستھی چوک میں کڑا تھا اور ایک چھوٹے سے لڑکے جو خطکڑیاں پہناکے لے جا رہے تھے اور وہ چھوٹا سا لڑکا اکڑ کے جلدہ کا اور ہسا تو کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا کہ یہ اتنا چھوٹا جس میں کتنا پیشن ہے کتنا جذبہ اور کتنی پیمکشن ہے اور کہتے ہیں میں بہت میں ہوں تو یہ تھی سیٹی ساتھ جن کی پیشن جن کی جذبہ ہے جن کی پیمکشن جن کی کمیٹمنٹ اور جن کی سوچ جو ہے ایک کونت کے میں شروع ہو گئے اور یہاں تک کہ جس طرح سے وہ کونت پڑے گئے بینہ کسی فطر کے میرا کیا ہوگا میرے فیچر کا کیا ہوگا یا میری زندادی کا کیا ہوگا جیلوں میں نہیں کریں سکول کی پڑھائی چکتے لوگ کی وہ اپنے آپ کو سیلسل ریٹ میں ہیں انہوں نے اتنا کتابیں پڑی تھی کہ کس پڑھائی ہیں انسان پہ نہیں پڑی ہوئی دھرم کسی کو نہیں ماندھتے نون بیلیور تھے اس کے باپ جو کھا دھرم کو پڑھاتے ہیں اسلام پہ ایک کا زیادہ نولیج تھا کی سیلسل ریٹ وانفرنس کی وانفرنس میں ان کو بلائے جاتا تھا تو انسی جیاسم بلائے جاتا تھا اور ان کو کھاکت کرتے تھے وہاں پہ تکریف کرتے تھے اور ان کو بڑی دلچسپی سے لوگ سنا گرتے تھے اور کانٹیویشن تو ان کا بخوا جس آدھا تھا پہلے جو بار ہی وہ اس کی خلاف آواز اٹھائی اور اس کے بعد بھی ایک بہت اعلی روڈ پلے کیا سنتالیس میں خود میرپور سے اموٹ ہوئے اور یہاں آئے گی ہے میریٹیشن تو میشنر بنایا گیا رچوری کنچ کا میں نام کسی تل کی گئی کس طرح سے جو لوگ ٹرے ہوئے تھے اس ماحول میں ایک کمیونل رائٹس کمیونل دیویزٹ جو ماحول تھا اس میں کس طرح سے ایک پوزیٹیو روڈ پلے کیا اور اس کے بعد بھی کانسٹیٹوینٹ اسیملی کے ممبر رہے شیخ صاحب نے ان کو ایک بارہ ممبر کا ڈیلی گیا تھا اس سے پہلے دلی کے سامنے کیا رجویزیں رکھنی ہیں جب مکشمی اکلا کی بنیان کس طرح سے رکھی جائے گا ایک سورج تھا ایک سورج تھا کی تاروں کی دھرانوں سے اٹھا ایک سورج تھا کی تاروں کی دھرانے سے اٹھا آنکھ حیران ہے کیا شخص زمان یہ سورج تھا سیٹی صاحب اور میرے والد صاحب نے بہت گہری دوستی تھی اور اکثر کئی لوگ کچھ نہیں کیونکہ ایک دوسرے کے مخالفت نہیں رہے میرے والد صاحب سوشلس تھے اور سیٹی صاحب مارکسزم سے انسپائر تھے اور کئی لوگ کچھ نہیں یہ دوسری کیا تھی تو میں نے کہتا کہ اگر آپ دیکھیں دونوں فلوسفی اور ایڈالوجیز میں حالکہ بہت فرق بھی ہیں لیکن ان کا مچھوڑ جو ہے ایک یومنزم ہے اور بہت چیزیں ان کو جوڑتی تھی اور اینڈ تک ان کو جوڑتی رہی جو میرے والد صاحب امام پر کچھ ایک ساتھ آیا پر رکھتی اور اپنے جانے کے بعد اب بھی اب دو ساتھ سے وہ جو کشمی ٹائم اس ریکلر محبت کی ہونے ہی چلتی تھی لیکن اسے خام کو ملنے کبھی چلے جائے تو بہت ہوئش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے ویرچی سے ملاتات ہوئے اور ان کی دوستی کی وجہ سے وہ بریوار بھی ایک چلے اور پوری سیچی بریوار سے کامتا ہنٹی سے گنم جی یہاں بیٹن آجد جی سنین جی ان ساتھ سے بہت پیار گیا اور آج میں کہوں گے کہ آج اس مشکل گھڑی اور یہ بہت مشکل گھڑی ہو کیونکہ اپنوں کا مچھڑ جانا اور اپنوں کا جب بار اتنا بڑا ہوگا ہے تو کیونکہ اُس شخص کی چھاپ اتنی زیادہ دل میں پہلے ہی ہوتی لیکن اس کا سمنا آزاد ہوتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں میں تہر دل سے ان کے ساتھ ہوں اور یہ ہی نہیں میں یہ امید کرتے ہوں یہ جو رشتے ہمارے بیٹھے دو شخص بنا کے لے اپنے بہت ہوں ڈر سکیں شکریہ نے ایک فقیرانہ صدری بزاری تاکہ عام طلے پچھے عوام کے لئے شاہی خواب دیکھ سکیں سادی بھی آخر وقت تک ان کے ساتھ رہی اس طرح سے وہ سرینی حالات کے ساتھ بھی بڑھے رہے اس کا ثبوت ان کے وہ کالم ہیں جو زندگی کو جینے کا صدیقہ بھی سکاتے ہیں وہاں ان کالموں میں باگرین کو کوئی گنجائش نہیں ہے میں دعوت دوں گا سیئر جنرلس تاہی مہینی صاحب کو وہ آئے اور سرینی صاحب کے بارے میں دولت پاس کشنیر کے ایک سہاتھی کے طور پر سیچی صاحب سے میرا پیرینہ تعلق آئے باگ باگ تیس صاحب سے بھی زیادہ حج سے تھک ان کے ساتھ تعلقات رہے سردیوں میں اکثر جمعہ آنا ہوتا تھا اور جب بھی آتے تھے تو ان کی خدمت میں خاضری دیتے تھے ضرور گرمیوں میں وہ سری نگر آتے تھے اکثر بیر جی کی سہاتھ ان کا جو وہاں رہائش مکتی صاحب کے وہاں رہا کرتے تھے وہاں رہتے تھے ایک دفعہ میں نے بھی بلایا تو میرے گھر میں آگے وہی لنچ پہ آگے دون میں ان جنروں کی جوائر نگر خواہ درس میں رہتا تھا جہاں اب چٹھان کا دفت ہے ایک دفعہ میں جمعہ میں آئے ان کے پاس گیا ان جنروں مکتی صاحب چیف انجسر تھے مکتی صاحب کے ساتھ یہ جان پہچان تھی لیکن ان سے ملنے کا میرا ارادہ نہیں تھا لیکن جب میں سیجس صاحب کے پاس گیا تو وہ بولے کہ آپ مکتی صاحب کے ساتھ کیونی ملیں میں نے کہا وہ آپ چیف انجسر ہیں انجسے ملنے کے لئے اپائنٹمنٹ دینا پڑتا ہے تو دیکھیں گے تو انہوں نے چیف انجسر ہاؤس پھون کیا باید میں مجھے وہاں سے پھون آ ریا کہ یہ آپ کے ساتھ مکتی صاحب کی ملاقات ہے تکشریف لائیے کا ہو تو مکتی صاحب بہت بڑے جہاندھیدہ سیاستان تھے میں گیا وہ بڑے پتھ پاک سے ہی نے اور میرے ساتھ آتی ایک گھنٹہ انہوں نے گزارا ہاتی تھی اسی طرح سے سیجس صاحب کے ساتھ میرا دورے پاچستان میں ساتھ رہا درست سیجس صاحب ویرد بسیم جی اور میں ہم ساتھ رہے ہیں جب سجاؤن کی شادی تائے ہونی ہمارا کھان کی دختر سے تو مرہم نون صاحب یہاں سے ایک براہ دے کر دے انسان کی تلاش میں انسان چلا دے میں دعوت دوں گا موٹا فیکس کے لئے سیجس صاحب کے فرزن اچھت سیجس صاحب ماستر ماستر موسیقی 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 موسیقی